وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی پور اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھی اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھی وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی وہ سام سے بھی زیادہ زہریلی تھی اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی پور اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھی اور اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیطان کی ہنگاموں بری داستانِ عجیب دید بان نصار نے جو سوال کیا تھا وہ ذہن کو الجھا دینے والا تھا اگر واقعی سرنگ کا دہانہ زہر زمین زندہ ہی میں تھا تو وہب نے فرار ہونے میں دیر کیوں کی اور میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اس لیے میں خاموشی رہی اور پھر بھی میرا دل یہی گواہی دے رہا تھا کہ میں نے جو کچھ سوچا ہے وہی درست ہے کچھ ہی دیر میں شہراویہ نے آ کر یہ خبر دی کہ حویلی کے تمام خادماؤں اور خادموں کو بڑے سہن میں جمع کر دیا گیا ہے نظار کے ساتھ میں بھی مختلف رہداریوں سے گزرتی ہوئی وہاں پہنچ گئی اور میں نے ان سب کے چہروں پر ہوایاں اڑتے دیکھیں جنہیں عام معافی دی جا چکی تھی ایک ادھیڑ عمر شخص ان سب سے علا کھڑا تھا وہ بھی خوف زدہ دکھائی دے رہا تھا شہراویہ نے یہ بتایا کہ گزشتہ رات وہی شخص واہب کے لیے کھانا لے کر گیا تھا نظار اس شخص کے قریب پہنچ گیا تو جب تو جب کل واہب کے لیے کھانا لے کر گیا تو کیا وہاں تُو نے اسے موجود پایا ہاں اے سردار وہ بہت ملول تھا اس نے مجھ سے کہا کہ کھانا نہیں کھائے گا وہ دھیڑ عمر شخص نے لرزیدہ سی آواز میں بتانے لگا پھر پھر تُو نے کیا کیا نظار نے اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی میں نے کھانا اس کے کوٹری کے فرش پر رکھ دیا اور واپسی کے لیے مڑا اسی وقت واہب نے مرسے روتے ہوئے ایک کلت جا کی اس نے کہا کہ کوٹری بہت چھوٹی اور تنگ ہے اور یہاں میرا دھم گھٹ رہا ہے تو مجھ پر اتنی مہربانی کر کہ برابر والے کمرے کا دروادہ دوسری طرف جا کر کھول دے اس طرح مجھے چلنے پھرنے میں آسانی ہو جائے گی پہلے تو میں نے واہب کی بات نہیں مانی مگر جب وہ رو رو کر فریاد کرنے لگا تو میرا دل پگل گیا اور میں نے سوچا کہ اوپر تو سخت پہرہ ہے یہ بھلا یہاں سے نکل کر جائے گا بھی کہاں سو میں نے دوسری طرف سے جا کر برابر والے کمرے کا دروادہ کھول دیا جو اس کی تنگ کوٹری اور اس کے کمرے کے درمیان تھا پھر بھی احتیاط کے طور پر میں نے باہر نکلتے ہوئے اس کا بیرونی دروادہ باہر سے بند کر دیا اب واہب اس تنگ کوٹری اور کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا ادھیر عمر خادر نے گرشتہ رات کی پوری رودات بیان کر دی کیا تم میں سے کسی کو خبر ہے کہ اس حویلی سے فرار کا کل کفیہ راستہ بھی موجود ہے نغار نے بلند آواز میں ان سے سوال کیا اور کسی نے بھی کفیہ راستے سے واقفیت کا ظہار نہیں کیا اس دوران میں میرا ذہن ایک لتیجے پر پہنچ چکا تھا اور مجھے نظار کے سوال کا جواب مل گیا جو اس نے مر سے کیا تھا واہب اس سے پہلے کیوں فرار نہیں ہو سکا اے نظار میں تجھے بتاتی ہوں کہ وہ ایار گوڑا کیسے فرار ہوا میں نے نصار کو مخاطب کیا اور پھر نصار کو اپنے ساتھ لے کر میں زہر زمین زندہ میں پہنچ گئی اور میں نے اس کوٹری سے ملحق کمرے کا اچھی طرح جائزہ لیا کمرہ بالکل خالی تھا سامنے والی دیوار پر دو آہنی کنڈے لگی ہوئے تھے بظاہر وہ کنڈے کسی قیدی کو ہاتھ اوپر کر کے باندھنے کے لیے معلوم ہوتے تھے میں اہستہ قدمی سے چلتی ہوئی دائیں جانوالے کنڈے کے نیچے پہنچی اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس سے لٹک گئی نصار حیرہ سے مجھے دیکھ رہا تھا اور کچھ دیر اس کنڈے سے لٹکنے کے بعد اسے میں نے چھوڑ دیا اور پھر بائیں جانوالے کنڈے پر زور آزمائی کرنے لگی چاندہ ہی لمحے کے بعد دھلکی سی گڑ گڑا ہٹ ہوئی اور میں نے نصار کو اچھل کر ایک طرف ہوتے دیکھا نصار جس بڑے سے چوکوٹ پتھر پر کھڑا تھا وہ پتھر زمین میں دھنس کر ایک طرف گائب ہو گیا فرش میں اتنا خلا پیدا ہو گیا تھا کہ ایک آدمی بہا آسانی اس میں اتر سکتا تھا خلا میں تاریکی تھی مشل منگوا کر اس کا جائزہ لیا گیا تو وہاں سے نیچے اترنے کے لیے چھوٹی چھوٹی سیڑھی نظر آئیں ان سیڑھیوں کے ذریعے سنونگ میں اترا جا سکتا تھا اب یہ راز کھل چکا کہ وہاں وہاں سے کیسے فرار ہوا سیڑھیوں کے نیچے بھی دعا نہیں کنڈے لگے ہوئے تھے ان میں سے ایک کو کھینچنے سے کھلا بند ہو جاتا تھا اور دوسرے کے ذریعے کھلا کو کھولا جا سکتا تھا اسے وہاں کی خوش قسمتی ہی کہا جا سکتا تھا کہ اسے کہیں اور کیے قید کیے جانے کی بجائے زیر زمین تیہ خانے میں رکھا گیا ورنہ وہ فرار ہونے میں ہرگز کامیاب نہ ہوتا اسی وقت نصار عصروں کے دونوں دہانوں کو پاٹ دینے کا حکم جاری کیا اور مجھے ساتھ لیے وہاں سے نکل آیا گزشتہ رات جو ادیر عمر خادم وہاں کے لیے کھانا لے کر گیا تھا اپنے بیان کی روشنی میں بھی بے قصور ہی معلوم ہوتا تھا کہ اس نے جو کچھ کیا نادانستگی میں کیا مگر جانے کیوں میرا دل مطمئن نہیں تھا عموماً ایسا نہیں ہوتا جس چکس کے بارے میں خادموں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیر عطاب ہے اس کے ساتھ بھی کس قسم کی کوئی نرمی یا ریعت نہیں کرتے وہ اپنے حاکموں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی آپ شخص پر مزید سکتیاں کرتے ہیں اور بظاہر یہ معاملہ جتنا سیدھا نظر آ رہا تھا میرے نزدیک اتنا سیدھا نہیں تھا کہیں نہ کہیں اس میں کوئی پیچ ضرور تھا اور میں انہی خیالات کا دھار نظار سے بھی کیا اور پھر میری ایمہ پر فوراً یہ حکم دے دیا کہ حویلی کے خادموں میں سے کسی کو بھی باہر نہ نکلنے دیا جائے تا حضر ثانی اس پر پابندی لگا دی گئی کہ کوئی بھی حویلی سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا ہاں اب یہ بتا اے اتون کہ تجھے کس پر اور کیا شباہ ہے نصار نے مر سے دریافت کیا جیسے تیری اب تک کی باتوں سے میں نے یہی امدادہ لگایا کہ تجھے ادیر عمر خادم کے بیان پر یقین نہیں ہے نصار نے سوالیاں نظریں میری طرف اٹھائیں میں تجھ سے جو کہوں سو کرتا جا اے نصار میں جواب میں بولی اور پھر حقیقت خود ہی سامنے آ جائے گی اور پھر میرے کہنے پر ایک ایک کر کے مطلوبہ افراد کو طلب کیا جانے لگا یہ وہ افراد تھے جو اب تک کسی نہ کسی سباب سے قید کھانے کے دوران میں بوڑے وہب سے ملتے رہے تھے معلوم ہوا کہ احتیاط کے پیشے نظر صرف کسی ایک خادم کو وہب کے پاک کھانا لے کر نہیں بھیجا جاتا ہر مرتبہ خادم تبدیل کر دیا جاتا تھا تاکہ قیدی کسی سے ساز باز نہ کر سکے حویلی کے نگران کے حکم پر ان خادموں کو بھیجا گیا تھا اور تفتیش کے دوران میں ایک اور خادم نے ایسی بات بتائی کہ میں چونک اٹھی اس نے مر سے بھی فرادی کی تھی اور اسی کے ساتھ خادم کچھ کہتے کہتے رو گیا آگے بتا یقین کر کے اگر تو بے قصور ہوا تو تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا میں نے اسے قدرِ خوف ردہ دیکھ کر دلاسہ دیا وہ مر سے بھی تانگ کوٹھری جگہ کی تنگی کا گلہ کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کے لئے برابر والے کمرے کا دروازہ کھول دوں مگر میں نے انکار کر دیا اس پر تو وہ مجھے لارچ دینے پر بھی کہ اپنی سونے کی انگوٹھی مجھے دے دے گا اور میں پھر بھی میں نہ مانا تو وہ کہنے لگا اگر اس کی سونے کی انگوٹھی لے کر سردار سیان کے پاس چلا جائے تو تجھے مزید سونا اور انہاں میں ملے گا میں ڈر گیا اور پھر وہ مجھے آوازیں دیتا رہا مگر میں نہیں رکا خادم نے تفصیل سے ساری بات بتا دی پھر تو نے یہ ذکر اوپر آ کر اپنے دوسرے ساتھیوں سے بھی کیا میرا لہجہ میں نہیں کھیسا جی خادم حق لائے اور ان میں وہ ادیر عمر خادم بھی شامل تھا جو گزشتہ رات وہب کے لئے کھانا لے کر گیا تھا میں فوراں سوال کر دیا ہاں اے عظیم عطون ان میں وہ بھی تھا لیکن رات کو اسے نہیں جانا تھا پھر میں نے پوچھا خادم نے ادیر عمر خادم کی بڑے کسی اور کا نام لیا اور اسے گزشتہ رات کھانا لے کر جانا تھا پھر وہ کھانا لے کر کیوں نہیں گیا میں نے دریافت کیا مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیوں نہیں ہوا حویلی کے نگران کو معلوم ہوگا اے معزدت آتون خادم نے جواب دیا ٹھیک ہے تو جا کسی کو بھی یہ نہیں بتائے گا کہ تُو سے کیا پوچھا گیا اور تُو نے کیا بتایا میری آواز میں سختی تھی خادم سر جھکا کر چلا گیا میں نے حویلی کے نگران کو طلب کیا اور اس نے استفار پر بتایا کہ جس خادم کو بھیجا جانا تھا اچانک وہ بیمار ہو گیا اس کی جگہ ادیر عمر خادم کو واہب کے پاس کھانا لے کر بھیجا گیا اس نے خود ہی تُو سے کہا ہوگا کہ وہ قیادی کو کھانا پہنچا کر آئے گا ہے نا میرا لہجہ تصدیق تلتا میں اس بات کی تیہ تک پہنچ گئی تھی جی ہاں جی نہیں نگران گھبرا گیا اسے تو میں نے خود یہ حکم دیا تھا جھوٹ نہ بول میں نے نگران کو ڈانٹ دیا اور پھر ذرا ہی دیر میں سارا معاملہ کھل گیا نگران کو اسی ادیر عمر خادم نے ایک مرسہ خنجر رشوت میں دیکھ کر امادہ کیا تھا کہ اسے ہی وہ واہب کے پاس کھانا لے کر بھیجا جائے جو خادم کھانا لے کر جانے والا تھا اسے بھی ادیر عمر خادم نے بیماری کا بہانہ برانے پر راضی کیا تھا اسے رشوت میں خادم نے اپنی تلوار دے دی سارا چکر انام کے لالچ اور سونے کی انگوٹھی کا تھا اور سونے کی انگوٹھی بھی ادیر عمر خادم کی کوٹری سے برامت کر لی گئی اب اس کا ارادہ وہ انگوٹھی لے کر وادی سبت جانے کا تھا جہاں سے اسے مزید انام ملنے کی توقع تھی اس ادیر عمر خادم کے لالچ کی وجہ سے ایار واہب فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اس لیے نصار نے اسے بیس کورے مارے جانے کی سزا سنائی کوڑے لگائے گئے اور کوڑے کھا کر وہ نیم جانسہ ہو گیا اور پھر اسی حالت میں اسے قید کھانے میں ڈال دیا گیا سال بھر قید سخت کی اسے سزا بھی سنا دی گئی اور سزا میں یہ نرمی نظار نے میرے ہی کہنے پر کی کہ ورنہ اس کا جرم ایسا تھا کہ اسے موت کی سزا دی جاتی حویلی کے نگران کو بھی اس عہدے سے معذول کر کے رشوت لینے کے جرم میں چھے سال کی قید کر دی گئی جس قادر نے رشوت لے کر بیماری کا بہانہ کیا تھا اسے بھی یہی سزا ہوئی اور یہ اسی رات کا واقعہ ہے کہ اچانک سوتے سوتے میری آنکھ کھل گئی کمرے میں اندھیرہ تھا مگر میں نے اندھیرہ میں واضح طور پر دیکھ لیا کہ وہ ایک دیو کامت بلا تھی جو میرے اوپر ڈھکی ہوئی تھی اس پر نظر پڑتے ہی میرے موں سے چیخ نکل گئی وہ کوئی انسان نہیں غیر انسان معلوم ہوتا تھا اس کا چہرہ بن مانس جیسا تھا اس کے چہرے اور نسم کا زیادہ ترحیصہ بالوں سے ٹھکا ہوا تھا بیہانک چہرے پر دونوں آنکھیں جیسے باہر ابلی پڑی تھی اور ہاتھوں کے ناکھیں بڑے ہوئے اور جنرل کی طرح آگے کی طرف مڑے ہوئے تھے سب اسے عجیب اور حیرت ناک بات یہ تھی کہ اس کے چار ہاتھ تھے دو ہاتھ اس کے دونوں شانوں سے موٹی موٹی شاکھوں کی طرح اوپرے کی طرف اٹھے ہوئے تھے اس کی ابلیوے سرک آنکھیں میرے چہرے پر جمع ہوئی تھی اور پھر اس نے بڑے خوفناک انداز میں مو کھولا اور مجھے اس کے بڑے بڑے دانت نظر آئے جن کے درمیان جھنیاں تھی اس نے جھک کر کسی کھلونے کے طرح مجھے اٹھا لیا اور پھر میں چیکھ اٹھی این اسی وقت مجھے نصار کی آواز سنائی دی اور وہ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز بھی آئی اس بلا نے ایک ہاتھ میرے موہ پر رکھ دیا اور میرے موہ سے نکلنے والی دوسری چیک میرے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ دیوکامت مجھے اٹھائے ہوئے ہوا کے کسی تند و تیز جھوکے کی طرح کمرے سے نکلا اور مختلف رہداریوں سے گدرتا ہوا ہویلی سے نکل گیا وہ مجھے اٹھائے ہوئے ہویلی کے پائے باغ میں آیا پھر ایک پیڑ پر چڑھ کر اس نے ہویلی کی اونچی دیوار کی طرف جس بھری تھی اور وہ ایک ہی جس میں ہویلی کی اونچی دیوار ابور کر گیا تھا اور وہ مجھے سنبھالے ہوئے زمین پر سیدھا کھڑا ہو گیا ہویلی کا یہ اکمی حصہ تھا اور وہ مجھے اٹھائے ہوئے ایک طرف دورنے لگا ابھی تک اس کا ایک بھاری ہاتھ میرے موہ پر تھا جس سے میرا موہ ہی نہیں سارا چہرہ چھپ گیا تھا اور اس کا ہاتھ اتنا بڑا تھا کہ مجھے سانس لینے میں بڑی دشواری ہو رہی تھی اور دم گھٹا ہوا محسوس ہوا اور میں اسی لیے اس کی آگوش میں مچلنے لگی وہ گھڑ رہا اور میرے موہ سے ہاتھ اٹھا لیا شاید اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے موہ سے ہاتھ ہٹتے ہی میں پھر چکھی اور اسی لیے مجھے اکم سے کسی گھوڑے کی ٹاپیں سرائی دی یقیناً کوئی گھڑ سوار تاکم میں تھا اس دیو کامت نے دورتے دورتے پلڑ کر دیکھا اور پھر مزید تیز رفتاری کے ساتھ قریبی پہاڑے کے طرف باغنے لگا اور میرے اندازے کے موقعات مطابق تاقب کرنے والا نصار ہی ہو سکتا تھا اس کی رہنمائی اور سمت کی توین کے خاطر میں نے پھر چیکھنا شروع کر دیا باغتے باغتے گھرا کر اس دیو کامت نے پھر ایک بار میرے موہ پر ہاتھ رکھنا چاہا اور میں نے یہ موقع زائے نہیں کیا اور موہ کھول کر اس کی ہٹھیلی میں اپنے دانت گار دیئے اس نے اپنا وہ ہاتھ اوپر اٹھا لیا اس کے موہ سے وراتے سے نکل رہی تھی وہ جن دونوں ہاتھوں سے مجھے اٹھائے ہوئے تھا انہی میں سے ایک کی کلائی پر میں نے موہ مارا اس مرتبہ وہ اچانک بھاگتے بھاگتے رو گیا اور پھر اس کے ہاتھوں کے گرفت ڈھیلی پڑ گئی اسی دران میں تاقب کرنے والا گھوڑ سوار قریب آ گیا اسے میں نے گوڑا رو کر کونتے ہوئے دیکھا اس کے سر کے بڑے بڑے بالوں کو شانوں پر پڑے دیکھ کر میں اسے فورا پہچان گئی کسرتی اور گھٹا جسم رکھنے والا وہ نوجوان نصار ہی تھا اور جلدی میں وہ شاید اپنی ریفل لانا بھول گیا ہاں اس کے کمرے میں بھاری دو دھاری تلوار ضرور بندی ہوئی تھی اور اپنی دو دھاری تلوار نیام سے کھینچ کر وہ اس دیو کامت کی طرف جپٹا اور اسی وقت میں نے محسوس کیا کہ دیو کامت پر میرے زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا میرے دانتوں کے ذریعے زہر یقیناً اس کے خون میں شامل ہو چکا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ جیسے اب اس کے ہاتھ کامپنے لگے ہیں جن پر وہ مجھے اٹھائے ہوئے تھا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ مجھے گرا دیتا میں خود ہی اچھل کر زمین پر آ رہی مگر اپنے جسم کا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور یہ میرے حق میں اچھا ہی ہوا اور میں نے اسی لمحے نصار کو اس دیو کامت پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا تھا دو داری بھاری تلوار کو اس نے دونوں ہاتھ میں تول کر گھمایا اور دیو کامت کے سر پر بھرپور ضرب لگائی دیو کامت اس وقت زہر کے زہر اثر کچھ جھو گیا تھا مگر دیسے وہ دانت نکال کر نصار پر حملہ کرنے والا تھا ایسے ہی لگ رہا تھا اور دوسری ہر تنگیز بات یہ تھی کہ اس کے اوپری دونوں ہاتھوں میں سے ایک میں گانٹو دار نوکو مالا لمبا سا ایک تھار تھا دوسری اوپری ہاتھ میں کسی پتھر کا لمبا ٹکڑا تھا وہ ٹکڑا کسی پتھرلی چٹان کا حصہ معلوم ہوتا تھا اور نیچے دونوں ہاتھوں سے پنجے اس نے حملہ کرنے کے انداز میں سکرے رکھے تھے اور میں زمین پر گری ہوئی دیکھ رہی تھی کہ نصار کی دو داری تلوار سے کون بہ رہا تھا اور وہ دوبارہ دیو اکامت پر حملہ کرنے کے لیے اپنی تلوار دونوں ہاتھوں سے تھام کر سینہ اس اوپر تھا نصار کا بایاں پا اوپری ہوئے ایک بڑے سے پتھر پر رکھا تھا اور نصار نے اس دیو اکامت کے سر پر دوسری ضرب لگائی اور یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنے سارے جسم ایک تیز قسم کی سنسری سی دورتی ہوئی محسوس کی اور پھر میرے آنکھوں میں دونوں آنکھوں میں بجلی سی کون دی اور میں نے اپنی آنکھوں سے تیز روشنی سے نکلتے دیکھی جو اس دیو اکامت کے جسم پر مرکود تھی اور دوسرے ہی لمحے میں نے دیو اکامت کے جسم میں آگ لگتے دیکھی اس کا جسم کسی سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح جل رہا تھا اس کی چیخوں سے رات کا سناٹا گونج رہا تھا اور میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی ذرا ہی دیر میں وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور پھر جلتا ہوا ڈانچے ہی رہ گیا نصار دم خود سا کھڑا ہوا یہ مندر دیکھ رہا تھا نصار میں نے نصار کو آواز دی نصار میری آواز سن کر اس طرح چونک اٹھا جیسے کوئی خواب دیکھتے دیکھتے ایک دم جاگ اٹھا ہو یہ سب کیا یہ سب کیا تھا اے آتون نصار رک رک کر کہنے لگا اور میں نے تیری آنکھوں سے لو دیتی روشنی اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ زندہ جل گیا یہ سب کس طرح ہو گیا اے آتون مجھے بتا مجھے خود نہیں معلوم اے نصار تو پھر میں تجھے کیا بتاؤں مگر ایسا لگتا ہے کہ عظیم محمد نے مجھے اور اور تجھے جو طاقتیں پر اسرار طاقتیں عطا کی ہیں اور یہ پر اسرار طاقت کسی کو جلا دینے کی طاقت بھی انہی میں سے ایک ہے یہ کہہ کر میں نے نصار کو بتایا کہ اس وقت مجھ پر کیا گفیت گزری تھی لیکن اے آتون ایسا میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا نصار نے سوال کیا کیا میرے اندر یہ پر اسرار قوت موجود نہیں یقیناً تیرے اندر بھی یہ پر اسرار قوت موجود ہوگی مگر شاید ابھی وہ قوت تیرے اندر بیدار بیدار نہ ہوئی ہو میں نے کیا سرائی کی ابھی تو جس طرح پر اسرار سرگوشیوں کو سننے کا اہل نہیں اسی طرح یہ معاملہ معلوم ہوتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ رفتہ رفتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تجھ پر بھی یہ پر اسرار قوتیں پوری طرح بیدار ہو جائیں گی تو یہ کیوں بھول گیا کہ میری ہی طرح تجھے بھی اندرے میں دیکھنے کی پور اسرار قوت حاصل ہے اور تیرے لیے اندرہ اب اندرہ نہیں رہا تو اس وقت بھی مجھے دن کے اجالے کے طرح نہیں دیکھ رہا ہاں اے اتون عظیم تمہیں تمہیں نے اندرے کو میرے لیے روشنی بنا دیا تھا نصار نے اطراف کیا آ اب لوٹ چلیں میں نے نصار کا ہاتھ ہم لیا اور پھر میں نے نصار کے ساتھ اس کے گھوڑے پر بیٹھ کر ہویلی کے طرف چال دی راستے میں نصار کے استعفار میں نے اسے بتا دیا کہ سوتے سوتے اچارک میری آنکھ کھلی تو میری کیا نظر آیا اور پھر نصار کی مداخلہ سے پہلے مجھ پر کیا گزری تھی ابھی میں ہویلی سے دور ہی تھی کہ معان مجھے وہی پورے اسرار سرگوشیاں سنائی دینے لگی جو بچپن سے اب تک سنتی چلی آئی تھی اور میں نے نصار کو بھی چونکتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ گودھنے لگا ہاں ہاں میں سرگوشیاں سن رہا ہوں سرگوشیاں میں کہا جا رہا تھا سنو کہ بدی کی قوتیں تمہارے خلاف برسرے پیکار ہو چکی ہیں اور تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں لانتی سیان کے پروردہ بوڑے ساہر دائم کی طرف سے تم پر یہ پہلا وار کیا گیا جو تم نے ناکام بنا دیا سنو کہ عزل ہی سے گیار و شر کا یہ تصادم جاری رہا اور جاری رہے گا ممکن ہے کہ آئندہ کبھی وقتی طور پر شیطانی قوتیں تم پر غالب آ جائیں مگر تم ثابت قدم رہے تو آخری فتح تمہاری ہی ہوگی اے مابلہ اور اے نصار بے شک آخری فتح تمہارا مقدر کر دی گئی ہے لیکن تمہیں اس کے لئے سبر حمد اور حاصلے سے کام لینا ہوگا تم بڑی آزمائشوں سے گزرو گے مگر تمہیں سرکھ روح ہونا ہے تم نے آج خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ خیر شر پر غالب آ گیا اور ان الفاظ کے ساتھ ہی سرگوشیاں ختم ہو گئیں اے آتون آج آج میں نے بھی پر اصرار سرگوشیاں سن لی نصار کی آواز جدت کے زیارے اثر کام پ رہی تھی اور یہ آواز یہی آواز اس وقت میں نے بھی سنی تھی جب عظیم و ہمن ہم سے مخاطب تھا کیا نہیں اے آتون ہاں اے نصار تو ٹھیک کہتا ہے میں نے نصار کی تصدیق آ دی اس وقت میرے ذہن میں بہت سے خیالات تیزی سے گردش کر رہے تھے اور بہت سے سوالات ذہن میں اوپر رہے تھے میں نصار کی انہیں خیالات و سوالات پر گفتگو کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتی تھی مگر اب حویلی بہت قریب آ چکی تھی میں نے سوچا کہ یہ گفتگو حویلی میں چل کر اتمی نان سے کی جا سکتی ہے حویلی میں ہم اکمی دروازے سے داخل ہوئے اور جس کا دروازہ ہمیں کھلا ہوا ہی ملا اور میرے تعجب خیض عمر یہ تھا کہ وہاں اس وقت کوئی محافظ نظر نہیں آیا اور نصار نے اندر داخل ہو کر دروازے ہی سے متصل اسطبل میں گوڑا بان دیا اور میں اس عرصے میں وہاں مستحلہ مسئلہ محافظوں کو دیکھ چکی تھی مگر ان پر گیا فطری سے نین تاری تھی وہ بیٹھے بیٹھے جیسے سو رہے تھے نصار گوڑا بان کر میرے قریب آیا اور میں کھلے ہوئے دروازے کے قریب کھڑی تھی اور نصار نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا اے اٹھو نصار نے بلند آواز میں خوابیدہ محافظوں کو مخاطب کیا اور پہلی آواز کا ان دونوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تو نصار نے دوسری مرتبہ سخت آواز میں انہیں پکارا اور پھر جھوک کر جھنجوڑ دیا اس کے چہرے سے غصے کا اظہار ہو رہا تھا اور وہ دونوں اس طرح چونکر بیدار ہو گئے جیسے گہری نین سے اٹھے ہوں اور پھر جیسے ہی ان کی نظریں نصار کے چہرے پر پڑی وہ تیدی سے اٹھے اور تعظیم دینے کی خاطر نصار کے سامنے جھگ گئے وہ دونوں ہی سخت کھبرائے ہوئے لگ رہے تھے کیا ہوا تمہیں تم لوگ پہرہ دے رہے تھے یا سو رہے تھے نصار کی آواز میں سختی اور جواب تلبی تھی مجھے نہیں مروم اے معذر سردار کہ مجھے کیا ہو گیا تھا کہہلا محافظ بولا بس اچانک ہی میں نے اپنے دماغ کو بوجل ہوتے محسوس کیا اور یوں لگا کہ میں بیٹھ نہ گیا تو چکر آ کر گر پڑوں گا اور پھر مجھے اتنا یاد ہے کہ میں گرنے سے پہلے بچنے کے لیے بیٹھ گیا تھا اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ نہیں معلوم تقریبا یہی بیان دوسرے محافظ کا تھا اور وہ دونوں ہی اپنی نادانستہ گفلت پر نصار سے معافی کے خسواستگار تھے اے نصار انہیں معاف کر دے میں نے کچھ سوچتی ہوئے نصار سے ان دونوں کی سفارش کر دی تو کہہ رہی ہے اے اتون تو میں انہیں معاف کرتا ہوں ورنہ ان کی گفلت سزا کی مستحق ہے نصار نے حیرت سے میری طرف دیکھتی ہوئے کہا شاید اسے یہ توقع نہیں ہوگی کہ میں ان محافظوں کی سفارش کروں گی وہ میرے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ آیا اے نصار میرا خیال ہے کہ ان پر گفلت تاری کر دی گئی تھی اور اس گفلت کے یہ لوگ دمہ دار نہیں میں نے اپنے خیال کا اظہار کیا تیرا اندازہ غالباً ٹھیک ہی لگتا ہے اس لئے کہ جب میں تیرے تواقع میں روانہ ہوا تھا تو بھی ان کر یہی حال تھا اور مجھے خود اسطبل سے گھوڑا کھول کر لانا پڑا اس وقت میرے پاس جواب تلبی کی محلت نہیں تھی نصار نے بتایا اور تیری چیخیں سن کر میری آنکھ کھلی تھی اور مجھے حیرت ہے کہ تیری چیخیں سن کر کوئی محافظ خادم یا خادمہ اس طرح متوجہ نہیں ہوئی ہم باتیں کرتے ہوئے اب حویلی کی اندرونی حصے میں داخل ہو چکے تھے راستے میں ہمیں جتنے محافظ خادم اور خادمائیں نظر آئیں ان سب پر ایسی ہی گیر فطری نیم تاری تھی اور ڈسک کا شکار اکبی دروازے کے محافظ ہوئے تھے اور ہم نے پھر کسی کو جنجور کرنا ہی جگایا مجھے تُر سے کچھ باتیں کرنی ہے اے نصار میں بولی آہ میرے ہی کمرے میں آجا اور میں نصار کو اپنے کمرے میں لے آئی اور چراغ روشن کر دیا تُو نے دیکھا اے نصار کہ دوسرے محافظوں اور خادموں پر بھی نیند تاری ہے ہاں اے تون میں نے دیکھا یہ معاملہ مجھے پر اسرار ہی معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اور مجھے حویلی سے نکلتے کسی نے نہیں دیکھا اور شاید واپس آتے بھی کوئی نہیں دیکھ سکا اور میں نے جب اکوی دروازے کے محافظوں کو جنجوڑ کر جگایا تھا تو وہ دروازہ بند کر چکے تھے اور وہ بھی نہ جان سکے ہوں گے کہ ہم دونوں باہر سے آئے ہیں اور اگر میں انہیں بیدار نہ کرتا تو وہ یہ بھی نہ جان پاتے کہ ادھر کوئی آیا تھا یہ سب کچھ اسی سہر کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نے پور اسرار سرگوشی سنی تھی اور میں نے نصار کے خیال سے اتفاق کیا اور پھر کہا ہمارے دشمن سیان کے پروردہ بوڑے ساہر کا یہ پہلا پور اسرار اور خطرناک حملہ تھا اور اس طرف اشارہ نہیں کرتا کہ وہ ہماری طرف سے با خبر اور چکنہ ہو چکا ہے ظاہر ہے آتون کہ وہب یہاں سے فرار ہو کر سیان کے پاس ہی بادی سبز پہنچا ہوگا اور جکیناً اس نے سیان کو تیرے بارے میں بتایا ہوگا مگر اے نصار وہب میری حقیقت سے اگاہ نہیں تھا میں دراصل کون ہوں میں بولی اس کے لئے شاید اتنا ہی جان لینا کافی ہوگا کہ دشمنوں میں ایک حسین نوجوان دوشیدہ بھی ہے اور یقیناً کچھ پور اسرار قبطوں کی مالک ہے وہب نے میں تلجسم سے سہریلے ساپوں کو لپتے ہوئے دیکھا ہوگا اور وہ ساری باتیں سیان کو بتائی ہوں گی اسی کے بعد سیان بڑے ساہر زہیم کو بلایا ہوگا اور اس کے ذریعے تجھ پر حملہ کرایا نصار نے اپنی قیاس کا اظہار کیا کیا ساہر زہیم نے اپنے سہر کے دریے میری حقیقت کا سراغ لگا لیا ہوگا میرا خیال ہے کہ نہیں نصار نے کچھ سوچتی ہوئے جواب دیا یہ تو کیسے کہہ سکتا ہے اس طرح کہ اس دیو کامت نے تجھے ہلاک نہیں کیا تجھے ہلاک کرنے کے لئے اے آتون ضروری نہیں تھا کہ وہ تجھے حویلی سے باہر لے جاتا اور پھر اس کا مقصد اور کیا تھا اندازہ ہی لگا جا سکتا ہے کہ وہ تجھے اگوا کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا اسے شاید اسی لئے بھیجا گیا تھا اگر سیان کو بوڑے ساہر زہیم کے ذریعے تیری حقیقت کا علم ہو جاتا تو وادی سبز کے عظیم سردار آشم کی بیٹی معبلہ ہے تو ایسا نہ ہوتا اور پھر وہ تجھے اگوا کرنے کی بجائے قتل قرار دیتا تجھے اگوا کرنے کا مقصد اس کی عیاش مزادی کے سوا کچھ اور معلوم نہیں ہوتا اس نے جب واہب سے تیری بلا قید حسن کا ذکر سنا ہوگا تو تیرے حصول کی خاطر بوڑے ساہر زہیم کی مدد لے ہوگی نصار کی باتوں میں وزن تھا اور اس نے پیش آنوالے واقعے کے سیسلے میں جو قیاس ارائیاں کی تھی اور جو دلائل دیئے تھے درست ہی معلوم ہوئے اور پر اسرا سرگوشی کے مطابق گویا بدی کی قوتیں ہمارے خلاف برسرے پیکار ہو چکی تھی لیکن اسی کے ساتھ یہ بات اتمینان بخشتی کہ ہمارے اندر ان قوتوں سے ٹکرانے اور انہیں شکست دینے کی طاقت موجود ہے اور ہمارے لئے نئے خطرات پیدا ہو چکے ہیں اور ان خطرات کی نویت مختلف تھی لیکن ہم ان کا اتدراہ کر سکتے تھے ہم اپنے اندر موجود معلوم اور ناملوم پر اسرا قوتوں کے دلیے خطرات کا مقابلہ کرنے کے اہل تھے مزید کچھ دن نصار میرے پاس بیٹھ کر اپنی خوابگاہ میں سونے چلا گیا اور آج ہی دن میں نصار کی حکم پر میرے لئے ایک الہ کمرے کا بندوست کیا گیا جو نصار کی خوابگاہ سے زیادہ دور نہیں تھا اور نصار نے اپنی خوابگاہ کے لئے بھی ایک اور کمرے کا انتخاب کیا وہ اب اپنے باپ سردار آشر کے کمرے میں سونا نہیں چاہتا تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ اس سے کمر سے وابستہ یادیں اسے مادی کی طرف کھینچ لے جاتی ہیں اور وہ اداسی کا شکار ہو جاتا ہے اسی رات سونے سے پہلے مجھے یہ فکر تھی کہ بوڑا ساہر زائم اپنے ایک حملے کی ناکامی کے بعد مجھ پر دوسرا حملہ بھی کر سکتا ہے میں بھلا نیند کی حالت میں کس طرح اس کے حملے سے اپنا بچاؤ کر سکتی ہوں میں ابھی یہ سوچی رہی تھی کہ اچانک آشنا پور اسرہ سرگوشی ابری تو فکر ماندہ ماندہ ہو اے مابلہ اب سوتے میں تجھ پر حملہ نہیں کیا جا سکے گا آنکھیں اپنے اندر کی آنکھیں کھول کر دیکھ تیرے گرد ارد گرد ایک حفاظتی حسار قائم ہے اس حسار کے اندر تو قطعی محفوظ ہے اس حسار میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا اور اگر کسی نے یہ کوشش کی تو جل کا راک ہو جائے گا حسار تری نظروں سے چھپ کر بھی تیرے گرد قائم ہی رہے گا سرگوشی کے ہی دوران میں اپنے چار طرف میں نے ایک دودیا چمکیلا حسار دیکھا اور جب سرگوشی مادم ہوئی تو وہ حسار نادیدہ ہو گیا اور مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا اسی لیے جلد ہی میرے ذہن پر نین کا گوبار چھا گیا اور میں گہری نینس ہو گئی دوسرے دن صبح میں سو کر اٹھی تو مجھے ایک تشویش ناک خبر ملی یہ خبر مہا پجاری اور احرس کے تلق تھی بستی تریا کے طرف جاتے جوئے راستے میں ایک ویشی کی بیلے نے ان کے کافلے کو لوٹ لیا ان دونوں کے ساتھ جو سپاہی تھے ان میں سے کچھ لڑتے لڑتے مارے گئے اور کچھ زخمی ہو گئے کچھ کو قیدی بنا لیا گیا اور یہ روح فرصہ قبر لے کر آنے والا ایک سپاہی تھا جو زخمی ہونے کے باوجود فرار ہونے میں کامیاب رہا اور اس کی اطلاع کے مطابق مہا پجاری اور احرس کو بھی قیدی بنا لیا گیا کیونکہ وہ سپاہی زخمی تھا اس کی سواری کا جنرل بھی لڑائی میں زخم کھا چکا تھا اس طرح اسے واپسی میں اتنی دیر ہوئی اور پھر یہ کہ وہ براہ راست آشر کی بستی نہیں آیا تھا بلکہ اسے بستی میں پہنچنا تھا جہاں سے وہ روانگی ہوئی تھی اور اسے یہ علم نہیں تھا کہ آشر کی بستی اب دشمن کے قبضے میں نہیں رہی اسے نصار نائب اول نے اپنے ایک محافظ دستے کے ساتھ ہمارے پاس بیجا تھا کیونکہ اسے آشر کی بستی کا محل وقوع معلوم نہیں تھا واپسی میں دیر کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ دشمن کے خوف سے اس نے راستہ بدل دیا تھا کہ کہیں پکڑا نہ جائے اور اسی چکر میں وہ راستہ بھول گیا اور بڑی مشکل سے دوبارہ وہ راستہ تلاش کر پایا جس سے گیا تھا اور پہاڑی راستوں پر سفر کرنے والے عموماً اپنے ذہن میں کچھ ایسی نشانیاں رکھتے ہوں گے کہ دوبارہ اس راستے پر سفر کرنا ان کے لئے مشکل نہ ہو میرا ذہن سخت پریشان تھا اس لئے میں سب کچھ کاموشی سے دیکھتی رہی اور نصار نے بزاتے خود جراہوں اور طبیبوں کو تاقید کی کہ اس سپاہی کا علیہ پوری توجہ سے کیا جائے تاکہ وہ جلد دل جلد صحت یاب ہو کر سفر کے قابل ہو سکی اور تیسرے دن اس سپاہی کی حالت کچھ سملی اور طبیبوں نے بتایا کہ اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے اور میں نے یہ تین دن انتہائی ازتراب اور بے چالی کے عالم میں گداری مگر سپاہی کی صحت یابی انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور وہی اس کی وحشی قبیلے تک ہماری رہنمائی کر سکتا تھا جس نے جسے پجاری اور احرس کو جس نے قیدی بنا لیا تھا اور میں اس خواہ میں ببتلا تھی کہ کہیں مہا پجاری اور احرس کو قتل نہ کر دیا گیا ہو اور میرے لئے یہ تصور بھی انتہائی عذیتناک تھا اسی روز نصار نے طبیبوں کو بلا کر پوچھا کہ کیا اس حالت میں زخمی صفاہی سفر کر سکتا ہے اور ہم نے اس کے جن زخموں کو سیا ہے سفر کرنے کے صورت میں ان کے ٹانکیں ٹوٹنے کا اندیشہ ہے ایک طبیب نے جواب دیا اگر وہ خود اپنے گوڑے کی لگام نہ تھامیں بلکہ کوئی دوسرا شخص اسے اپنے گوڑے پر ساتھ بٹھا کر سفر کرے تو نصار نے سوال کیا تو ابھی بات وہی رہے گی ہاں خطرہ زخم کھل جانے کا خطرہ کسی قدر کم ہو جائے گا تو پھر اس کی یہی صورت ہے کہ طبیبوں کو بھی ساتھ لے لیا جائے نصار نے کہا اگر اس کے زخم کھل جائیں تو دوبارہ سی دیا جائیں تو کچھ بھی نہ کر اے نصار مگر اب دیر نہ کر نصار کو بھی میری بیچانی اور اضطراب کا اندادہ تھا اس لیے وہ سرحلا کر بولا اے اتون تو فکر نہ کر وہی ہوگا جو تُو چاہے گی احضم بھی آتا ہی ہوگا اور ہم اس کے یہاں پہنچتے ہی روانہ ہو جائیں گے شام ہوتے ہوتے احضم بھی پہنچ گیا اور تیعہ یہ پایا کہ آئندہ رو صبح ہی ہمارا لشکر روانہ ہو جائے گا رات ہی کو نصار نے یہ حکم جاری کر دیا تھا اس رات کو میں بہت بیچان تھی اس لیے حویلی کے پائیں باغ میں ٹہلنے کے لیے نکل گئی کمرے میں مجھے ویشت سی ہو رہی تھی اور آہرس کا چہرہ میری آنکھوں میں گھوم رہا تھا اسی کے ساتھ بار بار مہا پجاری کا خیال بھی آ رہا تھا اور وہ دونوں ہی میرے لیے بہت اہم تھے آہرس میرے بچپن کا دوستہ اور مہا پجاری میرا محسن وہ دونوں قید میں تھے اور ان کی زندگی خطرے میں تھی تو بھلا مجھے کس طرح قرار آ سکتا تھا وہ چاندری رات نہیں تھی اور باغ میں دور دور تک تاریخی تھی مگر میں اپنے اندر موجود پر اسرار قوت کے اتفیل دور دور تک اندھیرے کے سینے میں شگاف دار سکتی تھی اور میں اندھیرے میں دیکھنے کی اہل تھی باغ میں کچھ دیر تک چہر قدمی کے بعد میں واپسی کیلے قدم اٹھا رہی تھی کہ اچانک ایک سرگوشی سن کر چونک اٹھی کسی نے میرا ہی نام لیا تھا ہاں آتون بھی یہ شاید کسی سے سوال کا جواب تھا سردار نصار اس کے نائب احظم اور آتون پر بیک وقت حملہ کرنا ہے اور یہ سرگوشی سن کر میرے جسم میں سنسری سی دور گئی یقیناً یہ تین اہم افراد کے قتل کی سادش ہو رہی تھی اور یہ سرگوشی جس کی بھی تھی اس کی آواز میرے لیے اجنب ہی تھی پہلے تو مجھے گمان ہوا کہ وہ سادش کرنے والے وہیں باغ ہی میں موجود ہیں مگر جلد ہی میرا اندادہ اگل ثابت ہوا کہ جو کوئی بھی تھا باغ میں نہیں تھا ان کی سرگوشیاں حویلی کے طرف سے آ رہی تھی اور یہ بات میرے لیے خاصی تجرب کھیل تھی کیونکہ باغ میں جس جگہ میں موجود تھی وہاں سے امارت اتنی دور تھی کہ امارت میں ہونے والے سرگوشیاں باغ کے سیسے تک نہیں پہنچ سکتی تھی یہ لو یہ وہی سرگوشی پھر اگری یہ تینوں خطر ناکھنجر زہر میں بجو ہوئے ہیں جس کے کسی بھی حصے پر جسم کے کسی بھی حصے پر معمولی سی خراش بھی کافی ہے کام ہو جائے گا نصف شب کے قریب تم تینوں کو ان تینوں کو ایک ساتھ سی کار کرنا ہے اور حملہ کرنے کے بعد تم تینوں حویلی کی چھت پر چڑھ کر اپنی اپنے مشلیں جلا دو گے اس کی کیا ذرہ ہے ایک اور سرگوشی سرائی دی وہاں کو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہو جواب دیا گیا اور اندیرے میں مشلوں کی روشنی دور سے بھی دکھائی دے جائے گی اور بستی کے باہر درے والی پہاڑی پر واہب کے دو مقبر انہی مشلوں کے بلند ہونے کا انتظار کریں گے اور پھر وہ واہب پر جا کر واہب کو جا کر خبر کر دیں گے کہ مدان صاف ہو چکا ہے اور وہاں یہاں سے ایک پہر کے فاصلے پر لشکر لیے موجود ہوگا اور صبح ہونے سے پہلے ہی وہ بستی پر حملہ کر دے گا احضم آتون اور نصار کی موت کے بعد بستی میں کوئی بھی فوج کی کمان کرنے والا نہیں رہے گا اور یہ دو دو ڈلی سونا جو میں تم تینوں کو دیا ہے اتنا ہی سونا تمہیں اس وقت مزید ملے گا جب واہب دوبارہ اس بستی میں سرداروں کے سردار سیان کی نیابت سنبھال لے گا اس کے علاوہ تمہیں واہب کی طرف سے احلہ عوضے بھی ملیں گے اور کل کا صورت تمہارے لیے خوش بقتی کی نوید لانے والا ہے اسی دوران میں جیسے میرے قدم خود بخود حویلی کے طرف اٹھتے رہے تھے اور اب میں حویلی میں تھی اور اس طرف سے بڑھ رہی تھی جدر سے وہ سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی اور میں اب اچھی طرح سمجھ چکی کہ میرے اندر ایک پر اسرار قوت بیدار ہو چکی ہے فاصلوں کی تنابے میرے لیے کھینچ دی گئیں اور میں کافی فاصلہ ہونے کے باوجود سرگوشیاں سن سکتی تھی جن کا سن لینا کسی بھی عام آدمی کے لیے قطعی ناممکن تھا اور میرے قدم اب حویلی کے اس صحیح سے کی طرف اٹھ رہے تھے جو خادموں اور خادماؤں کے لیے مقصود تھا سرگوشیاں اب بھی میری رہنمائی کر رہی تھی اور وہاں تک پونٹے ہوئے مجھے کئی جگہ مسئلہ محافظ نظر آئے جنہوں نے مجھے تعظیم دی اور مستد اور چوکرنہ معلوم ہو رہے تھے حویلی کا وہ حصہ چھوٹی چھوٹی کوٹریوں پر مشمل تھا اور انہی میں سے ایک کوٹری کے بندروادے کے باہر میرے قدم روک گئے اور میرے اندادے کے مطابق اس کوٹری میں چار افراد موجود تھے جن میں سے ایک یقیناً وہاں کا عالاکار تھا اور یہ وہی شخص تھا جسے سازش کا سربراہ کہا جا سکتا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ وہاں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے بیوی بچوں اور دوسرے لوحکان کی ذمہ داری وہاں پر ہوگی بولو اب کوئی بات ایسی تو نہیں رہی جو تم سمجھ نہ سکے ہو اس وقت میں یہ سوچ رہی تھی کہ رہن دلی کا مظاہرہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے جو اس کے مستحق ہوں حویلی میں موجود تمام خادموں اور خادماؤں کو عام معافی دیکھ کر نصار نے یقیناً اچھا نہیں کیا تھا یہ لوگ وہاں کے وفادارے چکے تھے اور قابل اعتماد نہیں تھے اچانک میں نے آگے بڑھ کر کوٹری کے بند دروازے پر ٹھوکر ماری اور پھر بلند آواز میں بولی دروازہ کھولو ارے یہ تو اسی آتون کی آواز رکھتی ہے اندر سے کسی کی گبرائی ہوئی آواز سنائی دی گبرانے کی ضرورت نہیں وہ اکیلی معلوم ہوتی ہے یہ آواز تو سادش کے سربراہ کی تھی اگر اس کی موت اس وقت سے پہلے اسے یہاں تک کھینچ لائی ہے تو ہم اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اس کی سرگوشی دھیمی ہوتی گئی اس کے باوجود اس کے باوجود بھی میں ایک لفظ سن رہی تھی کہ وہ شخص نہایت دھیمی سرگوشی میں اپنے تینوں ساتھیوں کو حدیعت دے رہا تھا دروازہ میں کھولوں گا اور پیچھے ہٹ کر اسے تعظیم دوں گا وہ کوٹری میں داخل ہو جائے گی اور اسی وقت تم تینوں بیک وقت دروازوں کی آر سے نکل کر اس پر حملہ کر دوگی یہ خیال نہیں کہ اسے چیخنے کا موقع نہیں دینا ہے ورنہ حویلی میں موجود محافظ اس طرح متوجہ ہو جائیں گے اور پھر اس قتل کا راز راز نہیں رہ سکے گا تم میں سے کوئی ایک پیچھے سے جھپڑ کر پہلے اس کی گردن دبا لے گا تاکہ وہ چیخ نہ سکے اور میں دروازہ بند کر دوں گا وہ چار مسئلہ افراد تھے اور میں آکیلی یقین میں نے انہیں چوکر نہ کر کے گلتے ہی کی تھی مگر اب کمان تیر سے نکل چکا تھا اب مقدم پیچھے ہٹانا ممکن نہیں تھا اور میں کوٹری کے دروازے سے پیچھے قدموں کی چاپ ابرتے سن رہی تھی دروازہ کھولے جانے والا تھا اور اس وقت میں بلکل غیر مسئلہ تھی اور میرے پاس اس کے لئے کوئی ہتھیار نہیں تھا اور میں سونے کے لئے لباس بھی تبدیل کر چکی تھی میں نے سوچا کہ چیخ کر حویلی کے محافظوں کو اس طرح متوجہ کالو جو وہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے اور میں اگر بلند آواز میں انہیں پکارتی تو ان تک میری آواز پہنچ سکتی مگر مجھے یہ فیل بھوز دلانہ سا محسوس ہوا اور میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اسی وقت کوٹری کا دروازہ کھل گیا دروازہ کھولنے والے ایک دم پیچھے ہٹا اور میری تازیم میں جھو گیا مگر میں اپنے جگہ کھڑی رہی اور میں نے آگے قدم نہیں بڑھائے سنو اے احسان فراموش میں نے اسے مخاطب کیا تمہیں عام معافی دے دی گئی تھی خیال تھا کہ احسان کے بدلے سردار کے نصار کے وفادار ہوگے مگر تم نہیں بدلے تمہاری سادش کا بڑھتا چاک ہو چکا ہے اسی لمحے میں نے اپنے جسم میں تیز قسم کی سنسناہت محسوس کی جو میری دونوں آنکھوں پر مرکوز تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے تیز روشنی اس چکس کے جس کے طرف لپکتے ہوئے دیکھی جو کوٹری میں میرے سامنے کھڑا تھا اور روشن اس چکس کے جسم پر پڑی اور اسی کے ساتھ وہ چیخ اٹھا اور اس کا جسم اس طرح جلنے لگا جیسے پگلی ہوئی چربی چھڑ کر اس کے جسم کو آگ لگا دی گئی ہو اور میری آنکھوں سے نکلنے والی تیز روشنی پھر واپس آ کر میری آنکھوں میں سما چکی تھی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جس چکس کے جسم میں آگ لگی تھی وہ اپنے جگہ کھڑا ہوا چیخے جا رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے اسی جگہ جگڑ کر کھڑا کر دیا گیا ہو اور وہ اپنے جسم کو حرکت دینے سے بھی کاثر تھا بلکل ایسا ہی ایک نظارہ چند روز پہلے بھی میں دیکھ چکی تھی موڑے سہر ذائم کافرستانہ دیوکامت بھی میری آنکھوں سے نکلنے ہوئی روشنی کاشکار ہو کر اپنے جگہ سے نہیں ہر سکا تھا اور میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سن رہی تھی دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے تین خادماؤں پر یقیناً وہ حیرت انگید اور دل دوز مندر دیکھ کر اثر ہوا اور وہ دروازے کی آڑ سے باہر نکل آئے انہوں نے مجھ پر حملہ کرنے کی بجائے اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے کھنجر میرے قدموں میں ڈال دیئے اور پھر میرے سامنے سجدہ رید ہو گئے اے آتون دیوی ہم سے بھول ہوئی ہمیں معاف کر دے وہ سجدے میں پڑے ہوئے گڑ گڑا رہے تھے جلتے ہوئے شخص کے چیخیں اب مادم ہوتی جا رہی تھیں اور وہ فرش پر ڈھیر ہو چکا اور اسی کے ساتھ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں بلکل قریب آ گئیں اور میرے اندازے کے مطابق وہ حویلی کے مسئلہ محافظ ہی ہو سکتے تھے جو چیخیں سن کر ادھر دور اٹھے تھے چند ہی لمحوں کے بعد میرا اندازہ درست ثابت ہوا آنے والے مسئلہ محافظ ہی تھے اور وہ حیرت ادا ہو کر کوٹری کے اندر اور باہر کا مندر دیکھ رہے تھے کوٹری کے اندر ایک شخص دندہ جل رہا تھا اور باہر تین افراد میرے قدموں میں سجدہ رہے تھے ان تینوں کو گرفتار کر لو میں نے تینوں سجدہ دیر افراد کے طرف اشارہ کیا میں مسئلہ بحافظوں سے مخاطب تھی محافظ آگے بڑھے اور اسی وقت ان تینوں نے سر اٹھائے ان کے چہرے آنسوں سے بھیگی ہوئے تھے وہ ایک بار پھر مجھ سے رحم کی بھیک مانگنے لگے اور میرے سامنے گڑ گڑ آنے لگے ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی تم نے اپنی محولت خود ہی قتم کر دی لالچ نے تمہیں اندہ کر دیا اور سونے کی چمک نے تمہیں احسان فرموشی پر امادہ کر لیا اور میں نے انہیں مخاطب کیا کہ تم اس پر شکر گزار نہیں تھے کہ تمہیں عام وافی کا حق دار سمجھا گیا اے معزز آتون دیوی ہم سے گلتی ہوئی ان میں سے ایک بھاری آواز میں بولا اور گلتی کے سزا تمہیں ضرور ملے گی بولو تم میں سے کس کس کو قتل پر معمول کیا گیا تھا اور میں نے درافت کیا اے آتون دیوی تیرا گنے گار میں تھا گٹی ہوئے جسم والے ایک خادم نے جواب دیا اور پھر بکیہ دونوں نے اپنے اتراجرم کا اعتراف کر لیا اور ان میں سے ایک نصار کو آج رات قتل کرنے والا تھا اور دوسرا آسم کو تو پھر اپنی سزا سنو یہ سہر میں بجھوے کھنجر اٹھاؤ اور خود انہیں اپنے سینوں میں اتار لو میں نے انہیں حکم دیا نہیں وہ خوف زدہ آواز میں چیخ اٹھے ٹھیک ہے میں بظاہر پرسکون آواز میں بولی اور پھر دونوں محافظوں کو حکم دیا کہ جا کر نصار اور احضم کو بلا لائیں اور وہ دونوں محافظ میرے حکم کی تعمیل میں فوراں دوڑے گئے اور تینوں خادم پھر میرے سامنے گڑ گڑانے لگے اور میں نے ان کی التجاؤں اور فریادوں کا کوئی اثر قبول نہیں کیا اور کوٹری کے اندر نظر ڈالی اب جلنے والوں کی ہڈیوں میں آگ لگ چکی تھی اور وہ آگ شاید اس شکس کے جسم کو راک میں تبدیل کیے بغیر نہیں بجھنے والی تھی اب صرف اس شکس کا جسم کا دھانچہ باقی رہ گیا تھا اور بقیہ جسم کو آگ پہلے ہی چار چکی تھی نصار اور احضم کو وہاں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی اور میں نے مختصر الفاظ میں ان دونوں کو سادش سے اگاہ کیا اور پھر بولی اس سادش کے سرگنہ کا دھانچہ اندر جل رہا ہے اور یہ تینوں اس کے آلہ کار بن گئے تھے انہوں نے اپنے جرم کا اطراف کر لیا تو میں نے انہیں صدا تنائی کہ یہ خود زہریلے کھنجر اپنے سینوں میں اتار لیں مگر یہ بزر ثابت ہوئے تو میں نے سوچا کہ ان میں جو بھی ہم تینوں کا مجرم ہے وہ اسے اسی کے ہاتھ میں اپنے انجام کو پہنچے اور میں نے اسی لیے تو میں دونوں کو بلایا ہے اے نصار اور اے اہزم مگر اے عظیم عطین آتون تجھے اس سادش کی خبر کس نے دی اہزم نے مر سے سوال کیا اس سے پہلے کہ میں آزم کی بات کا جواب دیتی نظار بول اٹھا اے اہزم یہ اے مکانہ سوال کر کے تم خود کو کم عقل کیوں ثابت کر رہا ہے کیا تجھے نہیں ملوم کہ عظیم عطون پر اسرار قوتوں کی مالک ہے اور میں اپنے سوال پر شرمندہ ہوں اے سردار اور اے عظیم عطون اہرم نے فورا ہی اپنی گلتی کا اطراف کر لیا اور وہ اس سادش کا سرگنا تیری آنکھوں کے آنکھوں سے نکلنے والی تیز روشنی سے جال اٹھا ہوگا نصار کا لہجہ تصدیق طلب سا تھا ہاں اے نصار ایسا ہی ہوا تھا اور میں جب یہ کہہ رہی تھی تو آزم کے چہرے سے شدید حیرت کا ظہار ہو رہا تھا اور یقیناً اس کی عقل میں یہ بات نہیں سمائی کہ میری آنکھوں کی روشنی نے اس چکس کے جسم کو جلا دیا ہوگا اور اپنی بات پوری کر کے میں نے سامنے پڑھے ہوئے تین زہر علود خنجروں میں سے ایک اٹھا لیا اور اب تم دونوں بھی ایک ایک خنجر اٹھا لو اور میرے کہنے پر نصار اور اہزم نے بھی جھک کر خنجر اٹھا لئے اور پھر پہل میں نے ہی کی اور میں نے اپنے مبینہ قاتل کو حلا کرنے میں کسی دردنگی کا ظہار نہیں کیا زہر علود خنجر کی نوک میں نے اس کے دائیں بازو میں اتار دی تھی نصار اور پھر اہزم نے بھی میری تقلید میں ایسا ہی کیا ان مجرموں کو سزائے موت دینے کے لیے ان کے سینوں کا نشانہ بنانا ضروری نہیں تھا کچھ ہی دیر میں خطرناک زہر نے اپنا کام کر دکھایا اور وہ تینوں تڑپ تڑپ کر مر گئے اور دھانچہ بھی اب جل کر راک میں تبدیل ہو چکا تھا میں نے محافظوں کو وہاں سے ان تینوں لکی لاشوں کو اٹھانے کا حکم دیا اور پھر واپسی کے لیے مڑ گئی نصار اور اہزم دونوں ہی میرے ساتھ تھے اور میں ان دونوں کو لے کر اپنے کمرے میں آگئی اور میں بیٹھ گئی اور وہ دونوں بھی میرے سامنے بیٹھ گئے یہ اچھا موقع ہے اے نصار میں نے گفتگو شروع کی یہاں سے ایک پہر کی مسافت پر ایار واہب اپنا نشکر لے کر موجود ہے اور ہم اسے آسانی سے شکار کر سکتے ہیں اور پھر میں نے تفصیل کے ساتھ نصار اور اہزم کو واہب کی سادش سے اگاہ کر دیا اور ہم اس کی چال خود اسی پر اُلٹ سکتے ہیں اور اسے دو طرف سے گھیر کر مار سکتے ہیں نصار اور اہزم دونوں ہی میری تجویز سے تفاہ کیا اور پھر فوری طور پر مددگار قبائل کے طرف دو قاصد روانہ کر دئیے گئے اسی کے ساتھ بستی میں موجود سباہیوں کو تیاری کا حکم دے دیا گیا اور اس کے بعد میں اہزم اور نصار خود تینوں جلتی ہوئی مشلیں لے کر حویلی کی چھت پر چڑ گئے اور ہماری نظر درنے والے پہاڑی کے طرف اٹھی ہوئی تھی اور جیسے ہی ہم نے مشلیں بلند کی ادھر سے بھی ایک مشل بلند ہوئی یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ہمارا پہاڑی پر مجود واہب کے مقبروں تک پہنچ گیا اس کاموش اشارتی پہاڑی کا مطلب یہ تھا کہ سادش کامیاب ہو چکی ہے یعنی مجھے نصار اور اہزم تینوں کو قتل کیا جا چکا ہے اور اب آشر کی بستی میں کوئی ایسا نہیں جو سپاہیوں کو کوئی حکم دینے کا اہل ہو اور واہب کے خلاف انہیں امادہ جنگ کر سکیں حویلی کی چھت سے نیچے اترتے ہوئے اہزم نے مجھے مخاطب کیا کہ اے آتون دیوی موجودہ حالات میں حویلی کے اندر موجود خادموں اور خادموں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا وہ سبھی واہب کے نمک ہوا رہا چکے ہیں اور جو کچھ آج ہوا ہے آندہ بھی اسے دہرائے جا سکتا ہے اس لئے اب یہ ضروری ہو گیا کہ میں تیری بات کا مطلب سمجھ گئی اے اہزم میں اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی اور نساء نے انہیں جو عام معافی دی ہے وہ بدأسور برکرا رہے گی ضروری نہیں کہ ان میں سے سبھی ان میں سے سبھی لارچ اور نمک حرام ہوں سن اے اہزم کبھی کبھی آدمی کے لئے بھی ایماندار اور باوقع رہنا ہے رہتا ہے کہ اسے بے ایمانی اور یہ بے وفائی کا موقع نہیں ملتا اہزم نے میرے اس خیال کی بہت تعریف کی اے آتون دیوی تو نے یقیناً بڑے پتے کی بات کہی ہے سو یوں کہ حویلی میں موجود محافظ دستے کو چھوڑ کر جتنے بھی خادم اور خادمائیں تھی ان کی جگہ دوسروں کو رکھ لے اور جنہیں تو حویلی سے نکالے انہیں بستی میں کسی ایسے کام سے لگا دے کہ وہ واہم کے عالی کار نہ بن سکیں اور ان کی نکل و حرکت پر نظر رکھ اور میں نے گوئے اس مسئلے کا حل پیش کر دیا نصار نے بھی احزم کے ساتھ اس تجویز سے اتفاق کیا اور بولا مگر یہ سب کچھ وہاں سے نمٹنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے میرا خیال یہ ہے اے آتون کہ شاید وہاں کی عبرتناک موت ہی اسے یہاں کھینچ کر لائی ہے کاش ایسا ہو سکے میں نے کہا اور پھر تقریباً ساری رات ہی جنگی تیاریاں ہوتی رہی اور اندادہ تھا کہ وہاں رات کے آخری پہر میں بستی پر حملہ آور ہوگا اور یہی ہوا اپنی دانست میں وہاں اچانک ہم پر ٹوٹ پڑا تھا اور ہمیں خبر مل چکی تھی کہ مددگار قبائل کے لشکر پہنچ چکے ہیں اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ حملے میں جلدی نہ کریں اور جب دشمن ہم پر حملہ کر دے تو اس کے بعد ہی اکب سے برپور حملہ کریں گلت فہمینی کی بنیاد پر ہم بے خبر ہیں اور وہاں اپنے لشکر کو ساتھ لی ہوئے خاصہ آگے بڑھ آیا اور ہم نے اسے دیکھ لیا تھا اس کے باوجود آگے بڑھنے سے نہیں روکا مگر ہم بہرحال یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ وہ بستی میں گھس آئے اور ہمارا لشکر نیم دائرے کی صورت میں بستی کے باہر صاف آ رہا تھا اور ہماری جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ دشمن کو کچھ اور آگے بڑھ آئے تو نیم دائرہ بڑھ کر دائرے کی شکل استیار کر لے اور یوں دشمن کو چاروں طرح سے گھیر لیا جائے گا لیکن دشمن بڑی زیادہ تعداد میں اور ہماری توقع کے خلاف حملہ آور ہوا تھا ہمیں امید نہیں تھی کہ وہب کے ساتھ اتنے زیادہ سپاہی ہوں گے اور ہمیں اس لیے فوری طور پر جنگی حکمت عملی تبدیل کر دینا پڑی اب نیم دائرے کو دائرے کی شکل دینا خود ہمارے حق میں نقصان دا ثابت ہو سکتا تھا اس طرح ہمارا لشکر بیکھر کر رہ جاتا اور ہم دشمن کے اکثریت کے سامنے کمزور پڑ جاتے اور بلا شبہ سیاء نے اس جنگ میں اپنی قوت جھونک دی دشمن لشکر کی تعداد ہمارے مددگار قبائل کے دونوں لشکر ملا کر بھی ہم سے کچھ زیادہ ہی تھی اور وہ ایک سیل بلا کی طرح ہماری طرف بڑھ رہا تھا دشمن کے لشکر پر پہلی گولی چلانے والا نصار ہی تھا اور دشمن کے لشکر میں ایک گھوڑے کی پشت خالی ہو گئی نصار کا نشانہ بڑا سچا تھا اور دوسری گولی میری طرف سے چلی اور میرا نشانہ بھی خطا نہیں گیا میں دشمن کے دائیں پہلو پر تھی اور بایاں پہلو اپر احزم تھا اور نیم دائرہ اب جگہ برقرار اپنے جگہ برقرار تھا مگر نئی جنگی حکمت عملی کے تحت اسے دائرے میں تبدیل نہیں ہونا تھا اب دائرہ ایک اور صورت میں بننا تھا کہ اکب سے مددگار قبائل کے دونوں لشکر دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے اور انہیں نئی صورتحال کے تحت فوری طور پر حملے کا حکم دے دیا گیا تین طرف سے دشمن پر آگ برس رہی تھی اور اس کے سامنے نصار تھا دائیں پہلو سے میاد دبا رہی تھی اور بائیں طرف سے اس پر احزم آگ برسا رہا تھا اور دشمن کے لشکر کا اطلاع آگے بڑھ آنا اس کی حق میں بہت نقصان دا ثابت ہوا اس طرح وہ تینوں طرف سے ہمارے نرگے میں آ گیا اور کسیر تعداد میں ہونے کے باوجود اچانک حملے سے اس کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ انہیں میدان خالی ملے گا بضاحمت نہیں ہوگی ان کے لئے یہ گیر متوقع حملہ بہت تباہ کن ثابت ہوا حملے میں پہل کیونکہ ہماری طرف سے ہوئی تھی اس لئے دشمن کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور یہی وجہ تھی کہ جنگ کے پہلے ہی مرحلے میں اس نے حوصلہ ہار دیا اور این اس وقت جب وہ پلٹ کر دشمن کی بہت کلیر تعداد فرار ہو کر جران بچانے میں کامیاب ہو سکی اسے بھون کا رکھ دیا گیا تھا وہاں کو خود میں نے زخمی ہو کر گوڑے سے گرتے دیکھا اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ایار گوڑا فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکا فتح کا شادیہ نہ بجانے لگا میدان جنگ میں جیسے لاشو سے پٹا پڑا تھا اور اس سے پہلے میں نے کمی موت کو زندگی پر یوں رکس کرتے نہیں دیکھا نصار کے حکم پر لاشوں اور زخمیوں کے درمان بڑے وحب کے تلاشت شروع کر دی گئی اور صبح ہوتے ہوتے لاشے میں دبا ہوا وحب شدید زخمی حالت میں مل گیا وہ بے ہوشتا اور فوری طور پر اسے تب ہی امداد فراہم کی گئی اس کے جسم میں کئی گیولیاں پیوسر تھی جنہیں نکال دیا گیا اس کی حالت بہت خراب تھی اور اس پر مسلسل بے ہوشی تاری تھی اے طبیبو اے جراہو اس بات بخت بڑے کو اتنی آسانی سے نہ مر جانے دینا اس سے ہمیں بہت سا کرد چکانا ہے آخری الفاظ کرتے ہوئے نصار کے لہجے میں سختی آگئی اے عظیم سردار ہم اپنے پوری کوشش کریں گے کہ یہ مرنے نہ پائے طبیب خاص نے اپنے ساتھیوں کی نمائندگی کی دراصل زخموں سے خون زیادہ بیٹ جانے کی وجہ سے اس کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے اور یوں بھی اس کا جسم بوڑا اور کمزور ہے مال گنیمت کے طور پر دشمن کا جو اسلہ اور گھوڑے ہاتھ لگے انہیں برابر کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ایک حصہ نصار نے آشر کی بستی کے لیے رکھ لیا اور دوسرے حصے میں پھر برابر برابر دو حصے کیے گئے اور یہ دونوں حصے مددگار قبائل کو دے دیا گیا اور انہیں واپس ان کی بستیوں کے طرف بیٹ دیا گیا آر تک کسی بھی جنگ میں اتنا مال گنیمت نہیں ملا تھا اور میری شدید خواہش کے باوجود اب یہ ممکن نہیں رہا کہ فوری طور پر ہم ویشی قبیلے کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو سکتے آہرس اور مہا پجاری کو اس کی قیاد سے چھوڑا سکتے اور یوں بھی میں رات بھر کی جاگی ہوئی تھی اور ذہن پر نیند کا شدید گلبہ تھا میں اس لیے ناشتہ کرتے ہوئے بے خبر سو گئے اور پھر تیسرے پہر ہی میری آنکھ کھلی اور مجھے واہب کا خیال آیا اور میں نے اس کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اسے ہوش آ چکا ہے اور اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے طبیبوں اور جراہوں کی مشترکہ کوششوں نے اسے بچا لیا تھا یا پھر یا کہا جا سکتا تھا کہ ابھی اس کا وقت پورا نہیں ہوا مجھے بتایا گیا کہ نصار کچھ دیر پہلے ہی بیدار ہوا اور اس نے خانموں کو حکم دیا کہ میں جب خود سو کر اٹھوں تو مجھے بتا دیا جائے اور وہ میرا منتظر ہے اور میں نے ہاتھ مو دھو کر لباس تبدیل کیا اور نصار سے ملے اس کے کمرے کے طرف چلی دی حالانکہ بیدار ہونے کے بعد مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی اور میں نصار کے کمرے میں داخل ہوئی تو آزم کو بھی وہاں دیکھا انہیں دونوں نے ہی اٹھ کر مجھے تعظیم دی اور پھر نصار نے مجھ سے مخاطب ہوا اے عظیم آتون ہم نے تیرے ہی خطاکار میں اب تک کچھ نہیں کھایا اگر تو کہی تو کھانا منگوا لیا جائے ہاں منگوا لے اے نصار مجھے بھی بھوک محسوس ہو رہی ہے نصار نے ایک خادموں کو طلب کر کے کھانا لانے کا حکم دیا اور پھر میری ترمہ توجہ ہو گیا اے آتون میں نے تجھے اسی لئے بلائے ہے کہ تیری مرضی جان سکوں نصار نے مجھ سے کہا مجھے معلوم ہے کہ تو اس وحشی قبیلے کے طرف جانے کے لیے کس قدر بیچان ہے جس نے آہرس اور مہا پجاری کو قید کر لیا ہے وحب کی گرفتاری کے بعد اب اسے سزا دینا بھی ضروری ہو گیا ہے اور یہ دیوتاؤں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے دشمن پر ہمیں ایک بار پھر گلبہ دے دیا اور دشمن ہمارے کبدے میں آ چکا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس بار ایان بڑے کو سزا دینے میں تاخیر نہ کی جائے اور میں جلد 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 اس کا کٹا ہوا سر اپنے اصل دشمن سیان کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں ایار وحب کو سزا دینے کے سلسلے میں احظم نے ایک تجویز رکھی ہے مگر اس تجویز پر اسی وقت عمل ہوگا جب تو اس کی منظوری دے دے احظم تو خود عظیم آتون کو اپنے تجویز سے اگاہ کر اے آتون دیوی احظم اپنے سردار کا حکم پا کر مر سے مخاطب ہوا تیرے آنے سے پہلے سردار میں مجھے بتایا تھا کہ پہلے جب وحب ہماری قید میں تھا اسے سزا دی جانے والی تھی تو اس سے تو نے ہی اقتلاف کیا کہ وحب کو مجمع عام میں سزا دینے کی ضرورت نہیں لیکن اے آتون دیوی تب سے اب تک صورتحال خاصی بدل چکی ہے دشمنوں یا گداروں کو اس لیے سب کے سامنے سزا دی جاتی ہے کہ اس سے دوسر عبرت حاصل کر سکے وحب کے فرار اور پھر گزشتہ رات پیش آنے والا واقعہ اس کا گواہ ہے کہ ہمارے درمیان دشمن کے نمک خوار یا بہی خواہ موجود ہیں سو ایسے میں یہ ضروری ہے کہ وحب کو عبرتناک سزا دی جائے اس کے جسم کو درمیان سے چیر دیا جائے اور اس کے لیے دو طاقتور گوڑے استعمال کیا جائیں جو مخالف سیمتوں میں دوڑائے جائیں وحب کو یہ سزا کر صبح ہی دی جائے اور پھر اس کا سر کاٹ کر سیان کو بھیج دیا جائے موجودہ حالات میں احضن کے تدویز مناسب ہی تھی اور میں نے اس لیے اپنے رضا مندی کا اظہار کر دیا اسی شام ساری بستی میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ کر سوا بستی کے باہر والے میدان میں وحب کو سزائی موت دی جائے گی اور تیہ یہ ہوا کہ آئندہ روز کے بعد آنے والی صبح کو ایک لشکر نصار اور میری قیالت میں وحشی قبیلے کے طرف روانہ ہوگا اور دوسرے دن صبح نصار اور احضم کے ساتھ میں گوڑے پر سوار ہو کر بستی کے باہر میدان میں پہنچ گئی جہاں سے پہلے ہی ساری بستی والے جمع ہو چکے تھے کچھ جنگی قیدی بھی تھے جو گزشتہ روز کی جنگ میں زندہ پکڑ لیے گئے اور اس کے علاوہ کچھ زخمی قیدی بھی تھے زخمی قیدیوں کو نشانہ بنانے کی مشک کے لیے تقتہ مشک بنایا گیا اور ایک ایک کر کے انہیں میدان میں لائے جاتا رہا اور سپاہی ان پر نشانہ بازی کرتے رہے اور ان کی تعداد پچاس سے اوپر تھی انہیں تیروں گولیوں کھنجروں اور دوسری ہتھیروں سے نشانہ بنایا گیا اور پھر ان کی لاشیں میدان سے اٹھوا دی گئیں ایار بوڑا وہب اس تقت کے نیچے رسیوں سے بندہ پڑا تھا جس پر نصار اور احضم کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی اسے یہ کونی تماشاں دکھانے کے لیے وہاں باندھ کر ڈالا گیا تھا مگر میرا خیال یہ تھا کہ وہ ایار بوڑا اب تک نہ جانے کتنے ایسے کونی تماشے دیکھ چکا تھا زخمی قیدیوں کا قصہ پاک ہو جانے کے بعد انہیں جنگی قیدیوں کے میدان میں لائے گیا جو صحت مند اور تندرست تھے اور جنگ میں زخمی نہیں ہوئے نصار کے حکم پر انہیں دو بڑے گروہ میں تقسیم کر دیا گیا اور پھر ان دونوں گروہوں کو قدیم ہتھیاروں سے مسئلہ کر دیا گیا تلواریں تیر کمان نیزے اور خنجر ان کے پاس یہ سب ہی اتھیار تھے ان کے علاوہ خاردار آہنی گولے بھی تھے جب بڑی بڑی زنجیروں سے منسلک تھے انہیں مسئلہ کر دے کہ بعض سپاہیوں نے ایک وسیع دائرے میں ان کے گرد ریفلوں سے ایک حصار بنا لیا تاکہ ان میں سے کوئی فرار ہونے کی کوشش کرے تو اسے گولی مار دی جائے اور انہیں یہ حکم دیا گیا جب تمام انتظامات مکمل ہو گئے تو نصار کا دائیں ہاتھ بلاند ہوا اور اسی کے ساتھ وہ دونوں گروہ ایک دوسرے پر بھوکے بیڑیوں کے طرح ٹوٹ پڑے اور وہ جو کبھی ایک تھے اور دشمن کے خلاف شانے سے شانہ ملا کر لڑتے تھے اب وہ خود ہی ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے ان کی زندگی کا انحصار اپنے مقابل کو موت کی نیند سلا دینا تھا تلواروں سے تلواروں سے ٹکراتے رہیں اور نیزے ایک دوسرے کے جسم پیوست ہوتے رہے آخر ایک گروہ نے دوسرے کے فرق اوپر فتح پالی مغلوب گروہ کے زخمیوں کو چھید ڈالا گیا جنہوں نے ہتھیار ڈال دی انہیں بھی قتل کر دیا گیا اب ان کی تعداد نصف سے بھی کم رہ گئی فاتح گروہ میں بھی زخمی تھے اور انہیں گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا اور پھر اس موت کے حسار سے لاشے باہر نکال لی گئیں زندہ بار جانے والے قیادیوں کو پھر دو گروہ میں تقسیم کر دیا گیا اس کے بعد ایک بار پھر موت اور زندگی کا وہ کھیل شروع ہو گیا مگر اس بار دونہ ہی گروہوں کے حملوں میں پہلی سے شدت نہیں تھی وہ تھک چکے تھے اور جو ان سے کم تھکے تھے ان تھکے وہ لوگوں کے لیے فرشتہ اجر ثابت ہوئے اور یہ مارکہ پہلے والے مارکے کی نسبت جلد اپنے انجام کو پہنچ گیا اب ان کی تعداد گھڑ کر ایک چوتھائی سے بھی کم رہ گئی دائی سو سے زیادہ قیادیوں میں سے صرف آر ساٹھ ستر قیادی زندہ بچے اور جن میں تقریباً پندرہ زخمی قیادیوں کو گوری مار دی گئی اب صرف پچاس جنگی قیادیوں کے قریب موت کی اس حسار میں ایک دوسرے کے خلاف برسنے پیگار تھے موت کے حسار میں بیش مار خون بہنے کے سبب کیچر سی بن گئی تھی اور لڑنے والوں میں سے جو بھی فسر کا ریک بار گر جاتا اسے پھر اٹھنا نصیب نہ ہوتا اس کا خون بھی اسی کیچر کا حصہ بن جاتا اس لڑائی میں زندہ بار جانے والے صرف بیس افراد تھے اور ان میں سے بھی تقریباً آدھے زخمی جنہیں گوریاں کھا کر جان دینی پڑی اب گنتی کے دس افراد کے درمیان زندگی اور موت کا مقابلہ تھا اور وہ بہت سمل سمل کر لڑ رہے تھے ان کی لڑائی جارہانہ نہیں مدافہانہ تھی وہ ایک دوسرے سے دور دور رہنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ ان کے لئے کافی جگہ تھی مگر وہ تیرے سے تو نہیں بڑھ سکتے تھے اور وہ ایک دوسرے کے قریب آ کر لڑنے کی بڑائے تیر اندازی پر اقتفاق کر رہے تھے اور یہ مارکہ نسبتاً زیادہ دیب جاری رہا اور دس میں سے چھے قیدی مارے گئے اور دو زخمی ہو گئے دونوں زخمیوں کو گولی کا نشانہ بنا دیا گیا اور آرخی مرکے کے لئے اب صرف دو تنو مند قیدی بچے تھے سنو ایک دوسرے کے خون کے پیاسو نصار نے بلند آواز میں زندہ بچ جانے والے دونوں جنگی قیدیوں کو مخاطب کیا تو میں سے جو بھی اس آخری مرکے سے زندہ بچ گیا اسی کو جان کی امان ہے خواہ وہ لڑتے لڑتے یا اپنے حریف کو موت کی نین سلاتے ہوئے زخمی ہی کیوں نہ ہو جائے زخمی ہو جانے والے کو اب گولی نہیں ماری جائے گی بلکہ اسے ضروری علاج کے بعد وادی سبت کی طرف زندہ بچ کا جانے کی اجازت ہوگی وہ زندہ بچ جانے والا اپنے سردار سیان کے لیے ایک خوبصورت توفہ لے کر جائے گا اور وہ خوبصورت تو ہوا وہب کا کٹا ہوا سر ہو گیا ان الفاظ کے ساتھ ہی نصار نے اپنا دائیں ہاتھ بلند کر دیا اور یہ بات اس کا اشارہ تھی کہ وہ دونوں ایک دوسری کے خون بہانے کے لیے ازاد ہیں آدمی کو اپنی زندگی کس قدر عزیز ہوتی ہے اس کا صحیح اندازہ مجھے وہ آخری مارکہ دیکھ کر ہوا اور وہ دونوں جیسے ایک دوسرے کے لیے ویشی درندہ بن گئے اور کچھ ہی دیر میں دونوں ہی زخمی ہو گئے اور دونوں ہی ایک دوسرے کی ہم پلہ تھے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ موت کے اس حسار سے کس کو زندہ بچ کر نکلنا نصیب ہوگا ایک مرحلے پر ایک نے دوسرے کے طرف نیدہ پھینکا اور پھینکا ہوا نیدہ دوسرے چکت کے جسم میں پیوسٹ ہو گیا اور وہ چیخ مار کر زمین پر گر گیا وہ پہلو کے بل گیرا تھا اور نیدہ اس کی ران کے آر پار ہو گیا وہ پہلو کے بل بے حسو حرکت اس طرح پڑا تھا جیسے بے ہوشی تاری ہو گئی ہو اور نیدہ پھینکنے والا بھی شدید زخمی تھا اس کی تلوار گیٹ چکی تھی مگر کھنجر اس کی کمر سے بندہ ہوا تھا اور اس نے کھنجر ایک چھڑکے سے نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جھومتا جامتا بے حسو حرکت پڑے ہوئے اپنے حریف کی تربڑا جیسے ہی وہ اپنے حریف کے قریب پہنچ کر کھنجر آدمائی کے لیے جھکا زمین پر پڑے ہوئے شخص نے تیزی کے ساتھ پلٹا کھایا اور اپنی تلوار جھکے ہوئے شخص کے سینے میں اتار دی اسی کے ساتھ وہ بڑے بیشیانہ انداز میں چیخ کر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر تلوار کا دوسرا وار کرتے ہوئے شخص کی گردن پر کیا اور گردن گرنے والے کی گردن کٹ کر اور وہ کافی دیر تک بے حرکت پڑا رہا اور اس نے اپنے حریف کو قریب آنے کا موقع دیا تھا اور اس نے اپنے حریف کو طاقت کی بجائے ذہانہ سے موت کے گاڑ اتارا بلا شبہ طاقتور ہونے کے ساتھ تھا وہ ذہین بھی تھا اور اسی لیے موت کے حسار سے زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا دھائی سو سے دیادہ جنگی کے عدیوں میں وہ شخص واحد خوش نصیب تھا جو زندہ بچ گیا اور نصار کے حکم پر اسے فوری طور پر تب ہی امداد فراہم کر دی گئی اب آخری تماشا باقی تھا کھونی تماشا میدان سے نیدے اکھار لیا گیا کھون پر مٹی ڈال دی گئی اور پھر اسی مٹی پر بڑے وہب کو چت لٹا دیا گیا اس کے دونوں پیروں میں آہنی حلکے ڈال دیا گئے تھے جن سے زنجیریں منسلک تھیں اور یہ زنجیریں قریب ہی کھڑے ہوئے دو سیت مند گھوڑوں کی زینوں سے بندی ہوئی تھی اور ان دونوں گھوڑوں کو مخالف سمت میں دورنا تھا اور گھوڑ سوار نصار کے دائیں ہاتھ کے طرف دیکھ رہے تھے جو کسی بھی لمحے بلند ہونے والا تھا آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب نصار کا دائیں ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور سپاہی کے بارے میں معلوم کیا گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور انہیں مخالف سمتوں میں دوڑا دیا گھوڑا وہب اس کے باوجود احتیاط کا ثقادہ کھینچنے لگا اور پھر اس کے موں سے بہانت چیخیں بلند ہونے لگی گھوڑ سوار بھی تیز رفتاری سے نا دوڑایا اور لگامیں کھینچ لیں اور پھر آہستگی سے گھوڑوں کو تھوڑا سا آگے بڑھایا شدید تکلیف اور عذیت وہب سے چیخیں جا رہا تھا اور اسی وقت میں نے ایک عجیب مندر دیکھا میدان کے کنارے کنارے کھڑے ہوئے بستی والوں کے درمیان سے نکل کر ایک بوڑی عورت میدان میں آگئی اور وحشیانہ انداز میں کہکے لگاتی ہوئی رکس کرنے لگی بعد میں معلوم ہوا کہ اس عورت کے جوان بیٹے کو بوڑے وہب نے اسی طرح بیچ میں سے چرا دیا تھا اس نوجوان کی خطا صرف یہ تھی کہ اس نے وہب کا ایک حکم مانے سے صاف انکار کر دیا تھا اور وہب کا حکم یہ تھا کہ وہ نوجوان اپنی حسین و نوجوان بیوی کے ساتھ پہلی رات گزارنے سے پہلے اپنی بیوی کو ایک رات کے لیے وہب کی حویلی میں بھیڑ دے اپنے شوہر کی موت کے بعد اس باوفا بیوی نے خود کو وہب کے دست و حوث سے بچا لیا تھا اور اس کے لیے اسے خود کشی کرنا پڑی تھی آج اسی ظالم کو وہی سزا دے جا رہی تھی سو وہ بوڑی عورت خوشی سے نیم پاگل سے ہو کر برسرے میدان میں رکس کر رہی تھی اور بوڑا واہر آخر کب تک شدید عذیت برداشت کرتا رہتا وہ تو پہلے ہی شدید زخمی تھا اور طبیبوں نے بڑی مشکل سے اس کی جان بتائی تھی نتیجہ وہ بے ہوش ہو گیا اور پھڑی بڑی مشکل سے اسے لاوش میں لیا گیا ہوش میں آتے ہی وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا مار دو مجھے قتل کر دو میرے جسم کو درمیان سے چیر کر دو ٹکڑے کر دو میرا قصہ ختم کر دو مگر اس ظلم کا قصہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوا چیختے چیختے شدید کرب و عذیت برداشت کرنے کے سبب وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا اب اس کا جسم ٹانگوں کے این درمیان سے تھوڑا سا چیر گیا تھا اور وہاں سے خون بہنے لگا اور سزا دینے سے پہلے اسے بے لباس کر دیا گیا ایسا مہد اس کی توہین کے خاطر کیا گیا اور دوبارہ اسے پھر ہوش میں لے آیا گیا اور اس کا جسم جہاں سے چڑنا شروع ہوا تھا وہاں نمک اور مرچ شڑک دیا گیا اسی کے ساتھ اس کی کربناک چیخوں سے میدان گنجنے لگا گوڑوں نے پھر مخالف سمتہ میں سفر شروع کر دیا اور وہاں کے دونوں پیروں میں بندی ہوئے زنجیر تان گئی چیرہ ہوا جسم تھوڑا سا اور چڑ گیا اور وہاں سے چیخیں وہاں کے موں سے چیخیں ابل رہی تھی اور بوڑی عورت اس کے چار چاروں طرف رکس کر رہی تھی کہہ کے لگا رہی تھی اس بوڑی عورت کی وجہ سے لوگوں کو وہ مندر دیکھنے میں دشواری ہو رہی تھی اور اسی لئے ادھر سے ادھر کی صدائیں بار بار سنائی دے رہی تھی اور نصار کی حکم پر اس عورت کو میدان سے ہٹا دیا گیا چلتے چلتے اس عورت نے واہب کے موں پر تھوک دیا تھا سنو اے دوسری پھر چکتے چکتے وہ پھر بے ہوش ہو جاتا اور بے ہوشی کے دران ہی میں سفر جنگی قیدیوں کا مخاتب کیا گوڑ سواروں کا مقصود اشارہ کیا اور اسی کے ساتھ ہی گوڑ سوار نے پوری قوت کھوا وہ لڑتے لڑتے یہ اپنے مخالص سمت میں دورا دیا اور چند ہی لہوں میں واہب کے جسم کے دو ٹکڑے واہ ہو گئے اس کے بعد نصار کا اشارہ پا کر شیراویہ میدان میں گیا اور واہب کا سر کٹ لیا واہب کے سر کو بالوں کی طرف سے پکڑ ہوئے شیراویہ ستخت کی طرف پلٹا اور کٹے ہوئے سر کو نصار کے قدمے میں لاکر پھینک دیا جو جنگی قیدیوں کے آخری مقابلے میں زندہ بچ گیا تھا اور اسے تب ہی امداد دی جا چکی تھی وہ تخت کے نیچے زمین پر بیٹھا تھا اور نصار نے اس سے حکم دیا اٹھ اور لانتی سیان کے اس گلام کا کٹا ہوا سر وادی سبز لے جا مردود سیان کو میرا یہ پیغام ضرور پہنچانا کہ اس کے دوسرے ڈائیبوں کا حشر بھی بہت جلد یہی ہوگا اور اب خود کو اس کا انجام بھی زیادہ دور نہیں اور جب اس کی کٹی ہوئی گردن پر دیکھتا ہوا تواہ رکھا جائے گا